کیونکہ آپ یہ دیکھیں جسٹس منیب اختر نے تحریر کیا اسی حوالے سے بات کرتے ہیں ذل کرنے میں ہمارے ساتھ ہیں بتائیے گا کیا اس فیصلے میں کہا گیا ہے دیکھیں تر تالیس صفات پر یہ مجتمع فیصلہ ہے جو جسٹس منیب اختر کے جانے سے تحریر کیا گیا ہے جس میں کہا گیا ہے کہ بروقت انتخابات کا انعقاد پارلیمانی جمہوریت کی بقاہ کے لئے انتہائی ضروری ہے اور یہ اکسیجن کی اسی حصیت رکھتا ہے پارلیمانی جمہوریت چلیے ساتھ ساتھ فیصلے میں یہ بھی کہا گیا کہ قانون میں خلا ہونے کو انتخابات کے تاریخ نہ دینے کی وجہ نہیں کسی بھی صورت بنایا جا سکتا اور یہ بھی بتایا گیا ہے فیصلے میں کہ آئین میں واضح ہے کہ تاریخ کب کون دے گا انہوں نے کہا کہ اس حوالے سے تاریخ جو ہے اس کے حوالے سے جو کنفیوجن پیدا کی گئی جو اس کا بیس جواب یہ ہے کہ جو آئین کی لینگوش کو پڑھ لیں تو ہمیشہ آئین جو ہے نا وہ تمام قانون سازی کے اوپر پریویل کرتا ہے ساتھ ساتھ فیصلے میں چار تین کے جو ایشو ایڈریس گورنمنٹ کی دانیس سے اٹھائی گیا تھا اس کے بھی ایڈریس کرتے ہوئے کہا گیا ہے کہ سپریم کورٹ نے پہلے نون اکنی بینچ تشکیل دیا تھا جس کے بعد دو نیا اکنی جو ایک چھبیس پروری کو ایک نیا بینچ تشکیل دیا گیا عدالتی حکم سے اور وہ بینچ پانچ اکنی تھا ساتھ اکنی بینچ کبھی بنا ہی نہیں تو پھر چار تین کا فیصلہ کس انداز میں ہو سکتا ہے چار تین کی تشریح کرنا بلکل فیرے سے غلط ہے کیونکہ ساتھ اکنی بینچ کی قائم نہیں کیا گیا تھا ایسا کہا گیا ہے تفصیلی فیصلے کے اندر یہ وہی فیصلہ ہے تفصیلی جو جسٹس منی بختر نے اب تحریر کیا ہے اسی کیس کا جس کے اوپر امیلیمنٹیشن اور معاملہ سپریم کورٹ میں سکت زیرے التواہ ہیں اور اس سوالے سے جو سپریم کورٹ آف پاکستان نے وہ فنڈز کے اجراء کا پہلے ہی وفاقی حکومت کو سائیس اپریل تک حکم دے چکی ہے اب نظر احسانی کیس کی وجہ سے یہ فیصلہ التواہ کا شکار تھا اسی فیصلے کے اوپر بیسی کری نظر احسانی آئی بھی ہے جس کی تفصیلی وجہات اب سپریم کورٹ آف پاکستان کے جانب سے جاری کی گئی ہیں ٹھیک ہے تنتالیس صفات پر مشتمل یہ تحریری فیصلہ